لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا اگر کسی کی نقل ہی کرنا ہے ہیرو کی نہ کرنا کرکٹر کی نہ کرنا کسی آوارہ کی نہ کرنا کسی جوزانی کی نہ کرنا کسی شرابی کی نہ کرنا کسی ناچنے والے کی نہ کرنا اگر نقل ہی کرنا ہے تو پیارے محبوب کی کرنا اس لئے کہ تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدہ پیارے دلیلِ بےمثالی ہے ہم جس کی بھی نقل کریں گے مشٹیک کریں گے کسی کی بھی کریں گلتی ہوگی مشٹیک ہوگی لیکن ایک نقل ایسی ہے جہاں گلتی نہیں ہے اس لئے کہ وہ صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہے انہی کو ایڈیل بنائیں انہی کو ایڈیل بنائیں بس اسی پہ گفتگونا یہ میں نے چند تمہیدی کلمات کہے اب توجہ کریں ان کی صیرت کیا ہے ان کی صیرت کو ایڈیل بنائیں اس لئے کہ جو ان کی صیرت کو ایڈیل بناتا ہے اللہ کا محبوب بنائے اس کے کرم کی توجہ اپنی طرف کرنا ہے تو اس کے محبوب کی نقل کی جائے اس کے محبوب کی نقل اور ان کی زندگی ہر گلتی سے پاک ہر گناہ سے پاک ہر عیب سے پاک بلکہ اتنی خوبصورت ہے ان کی زندگی کہ جو ان کی زندگی کو اپنے لئے ایڈیل بنا لیتا ہے وہ بھی لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے دنیا غریب نواز کی دیوانی کیوں ہے کیونکہ انہوں نے نقل کی ہے مصطفی جان رحمت کی دنیا گوثلازم دستگیر پر کیوں تن مندھن قربان کرتی ہے کوئی باپ کے نام سے ایک مند کھانا جلدی پکانے کو تیار نہیں ہوتا کہ لوگ پاگل ہیں پورا مہینے جہے وہ ہزاروں لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ محبت کیوں ہے یہ پیار کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے محبوب کو ایڈیل بنایا تھا اور اللہ کا وعدہ ہے پیارے جو تجھے ایڈیل بنائے گا میں اس کو نہیں دیکھوں گا پھر میں اس کو بھی محبوب بنا لوں گا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا اس لیے کہ محبوب جو تُو ہے بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ تو حبیب کی بات ہے یہ تو حبیب حبیب تو بہت بلند چیز ہے حبیب بڑی عظیم چیز ہے کلیم کی طرف آئیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جب قوم نے گداری کی نافرمانی کی حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ جو کافر ہیں ان سب کو تُو دریا میں غرق کر دی اللہ نے فرمائے ٹھیک ہے آپ نکلو دریا میں جاؤ گے تم رستے بنائیں گے اور ان کو دبا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے اصا کو دریا پر ٹچ کیا دریا میں رستے پیدا ہو گئے دریا میں راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو قوم نکلی ایک بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان لانے کے بعد بھی بات بات پر موسیٰ علیہ السلام سے بحث و تقرار کرتی ایمان لانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اسا مارا رستہ بن گیا تو ان کے بارہ قبیلے تھے اور ایک رستہ نہیں بنا بارہ رستے بنیں ہر قبیلے کا الگ رستہ وہ سب چلنے لگے تو ان کو شنگ ہوا کہ ہم تو جاہرے دریا میں وہ قبیلے کا کیا انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمیں دکھنا چاہیے اور باتیں بھی ہونی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار اسا کو ٹچ کیا چونکہ جب دریا پھٹا نا تو ایسے نہیں پھٹا بلکہ پانی کی لہرے دیوار بن گئی تھی پانی کی لہرے دیوار بن گئی تھی اب انہوں نے کہا کہ یہ دیوار ہے ہمیں دکھنا نہیں کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان دیواروں پر اسا ٹچ کیا تو پھر ان دیواروں میں پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بن گئی تھی تاکہ یہ چلتے چلتے ایک دوسرے کو دیکھے بھی ان سے باتچیت بھی کرے لیکن چلے یہاں مجھے بات یاد آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلتی ہے چلتی ہے پھر کہتی فلاں قبیلہ کام وہ ہے کے نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن جب میرے محبوب کے صحابہ کی بات آتی ہے تو قربان وہاں کوئی شک نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی تقرار نہیں بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے چلو اہود کی طرف چلو اہود کی طرف تو مسلح چھوڑ کر جہاں عبوبکر صدیق آتے ہیں وہی پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حضرتِ حضرہ بھی آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں زندگی سے کیا مطلب اور کسی سے کیا مطلب کوئی آئیں یا نہ آئیں محبوب نے کہہ دیا تو جلدی جائیں گے حتیٰ کہ گشک کی بھی تاخیر نہیں کریں گے تاکہ محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہی نہ ہو جائے یہ نبی کے صحابہ ہیں یہ حضور کے صحابہ ہیں جنابِ موسیٰ کی قوم کا حال یہ اپنے نبی کے صحابہ کا حال یہ اسی لئے صحابہ کا احترام بھی ہونا چاہیے اور بہت ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے موسیقی موسیقا